قرآن مجید و فرقان حمید یعنی اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور چودہ صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پوری طرح کار فرما رہا قرآن مجید کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا گیا اس طرح کہ اس کے الفاظ اس کے معنی اور جس عظیم حستی پر اس کا نزول ہوا اس کی صیرت میں محفوظ غرض یہ کہ اللہ عرب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب و وسائل و طریقے ہو سکتے تھے وہ سب کے سب اختیار کیے اور یوں یہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ اور ہر جانب سے حفاظت میں آگئی الحمدللہ آج چودہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی اس میں رتی برابر بھی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکا لاکھ کوششیں کی گئیں مگر کوئی ایک کوشش بھی کامیاب اور کارگر ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ایسا ہوگا اور بلا شباہ قرآن مجید سائنسی دور میں بھی ایک زندہ موجزہ ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسا ہی زندہ موجزہ جو کہ پاکستان کے اسلام آباد میں سامنے آیا اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن پانے کے لیے ہمارے چینل ٹی ٹی ایس نولیز کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں دوستو آج جو حیرت انگیز واقعہ آپ کو دکھانا ہے وہ اسلام آباد کے قریب ایک ہائیوے پر پیش آیا کہ جہاں سامان لے جانے والے ایک ٹرک میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی وہاں پر فوراں مدد کے لیے لوگ پہنچ تو گئے مگر آگ اتنی تیز اور اچانک لگی کہ ٹرک میں موجود جتنا بھی سامان تھا وہ سب کا سب جل کر راک ہو گیا اس جلے ہوئے ٹرک سے جب لوگوں نے سامان باہر نکالا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی انہوں نے دیکھا ٹرک کے ایک حصے میں کہ جہاں پر بہت سارے قرآن پاک رکھے ہوئے تھے جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر آگ کے احساس بلکل بھی نہیں تھے دوستو اسکرین پر نظر آنے والے ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹرک کس طرح جل کر راک ہو چکا ہے اور ایک شخص اس ٹرک کے سامان میں موجود قرآن پاک اور احادیث کی کتابوں کے نسخے نکال نکال کر دکھا رہا ہے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ کس طرح ان مقدس کتابوں کی صرف جلدیں آگ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی ہیں مگر جن ورقوں پر کلام الہی لکھا ہوا ہے احادیث نبوی کے الفاظ موجود ہیں وہ آگ کے احساس سے مکمل محفوظ ہے اور دوستو بلا شباہ یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ وہ لوگ جو آئے دن قرآن پاک اور مقدس ہستیوں کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نشان دہی ہے کہ اپنی مقدس ہستی اور اپنے محفوظ کلام کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا وہ آج بھی اس دور میں پوری طرح کار فرما ہے دوستو اس ویڈیو کو تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ قرآن پاک کو محض احترام تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی زندگی پر بھی اس کو لاغو کریں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں بھی سفر جائے گی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر تمام بھائیوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے آمین دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے لائک کر دیں اور اپنے دوستو احباب میں شیئر کر دیں دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نباہ کے تمام ساتھیوں کا خیال لکھئے گا خدا حافظ